اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع اللہ کی شیطان الرحیب شروع اللہ کی شیطان الرحیب شروع اللہ کی شیطان الرحیب موسیقا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں نبیه والا رحم ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم زنوبكم ومن یتعیل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاین خیر الحدیث کتاب الله وخیر الہدیه دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشارل امور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ظلالہ الظلالة في النار اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد حضرات علمائی کروم محترم بزرگو نوجوان بھائیو خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورہ کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ کریمہ تمام چھوٹی سورتوں میں سے ایسی چھوٹی سورہ ہے جیسے پورے جسم انسانی میں آنکھ کی پتلی مگر سارا عالم ہدایت اسی سے روشن نظر آتا ہے اس سورہ کریمہ میں بڑی ہی جامعیت اور بڑی ہی کاملیت کے ساتھ توہید خالص اس کو بیان کیا گیا ہے اور ہر موہد کو جو توہید کی باریکیوں کو سمجھتا ہے اسے اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ توہید ہی وہ مہور ہے جس کے ارد گرد ایمان اور اسلام کے سارے تقاضے گردش کرتے ہیں اگر خرابی اس مہور میں آ جائے اگر اس مہور میں کوئی گڑھڑی ہو جائے تو کوئی بھی نیکی بارگاہ الہی میں موتور قرار نہیں پاتی یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے انہوں نے اپنی اپنی امت کے سامنے سب سے پہلا لیسن سب سے پہلا سبق سب سے پہلا درس جو رکھا وہ درس توہید ہی تھا اور تمام انبیاء کرام کی بیست کا مقصد اولی ہی توہید کا درس اور اس کی وضاحت تھی تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نکتہ آغاز توہید نکتہ وسط توہید اور نکتہ اختتام بھی توہید تھا پورے شریعت اسلامیہ کی جان پورے شریعت اسلامیہ کی روح یہی توہید ہے اور آپ کو ایک بات جان کر کے بڑی حیرت ہوگی کی سورہ فاتحہ جس کو ایک خاص انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا جس کے اندر سات آیتیں ہیں اور بیچ میں ایک دم میڈل میں جو آیت کریمہ ہے وہ توہید ہی پر مشتمل ہے دیکھئے درہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تین آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط اللبین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم ولی الظالم تین آیتیں بعد میں اور تین آیتیں پہلے اور ان چھے آیتوں کے بلکل بیچ میں انگوٹھی میں نگینی کی طرح جو آیت کریمہ ہے وہ ہے ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین جو توہید خالص پر مبنی اور توہید خالص پر مشتمل ہے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ توہید شریعت اسلامیہ کی روح ہے یہ سورہ کریمہ جو ابھی ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی اس کا نام سورہ اخلاص نام بھی بڑا عجیب ہے اس کے بارے میں خاص بات جان لیں یہ نکتہ سیکڑوں صفحات پڑھ جانے کے بعد بھی نہیں ملے گا یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ایک غرض اور اس کی ایک انتہا ہوتی ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہر کام کا ایک مقصد ایک غرض اور ایک انتہا ہوتی ہے جس انتہا کے اوپر وہ کام پورا ہو جاتا ہے سوال یہ ہے کہ ایمان جس کے بغیر کوئی نیکی معتبر نہیں اس کا مقصد اس کی غرض اور اس کی انتہا کیا ہے قرآن نے بتایا کہ ایمان کی انتہا جس پر ایمان جا کر ختم ہو جاتا ہے ایمان جا کر پورا ہو جاتا ہے وہ ہے محبت الہی والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ایمان کی غرض ایمان کا مقصد اور ایمان کی انتہا جس انتہا پر پہنچ کر ایمان کامل ہو جاتا ہے ایمان پورا ہو جاتا ہے وہ ہے محبت الہی اب سوال یہ ہے کہ محبت الہی بھی تو ایک کام ہے اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے تو ایمان کی انتہا محبت الہی اور محبت الہی کی انتہا اخلاص کے اوپر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر عقیدے میں اخلاص نہ رہے تو ریا بن جاتا ہے عقیدے میں اخلاص نہ رہے تو نفاق بن جاتا ہے اور عمل میں اگر اخلاص نہ رہے تو ریا بن جاتا ہے نہیں سمجھے عقیدے میں اگر اخلاص نہ رہے تو نفاق بن جاتا ہے اور عمل میں اگر اخلاص نہ رہے تو ریا بن جاتا ہے اور دونوں بہت خطرنات چیزیں ہیں نفاق بھی اور ریا بھی اور نفاق اور ریا دونوں کے بارے میں بڑی شدید وعید ہیں آئی ہیں قرآن و حدیث میں اللہ دینہم جو راؤن جو لوگ ریا کاری کرتے ہیں ان کے لئے جہنم کے وعید فَوَیْلُ لِّلْمُسَلِّينَ دیکھیں وائل جس میں یہ اللہ دینہم جو راؤن ریا کاروں کے لئے جہنم اور یہی وعید منافقین کے لئے بھی ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ تو بات کو پھر سے ریپیٹ کر لیں کہ ایمان کی انتہا محبتِ الٰہی اور محبتِ الٰہی کی انتہا اخلاص اخلاص اتنی اہم چیز ہے کہ اگر عقیدہ اس گوہرِ نایاب سے خالی ہو جائے تو عقیدہ نفاق بن جاتا ہے اور اگر عمل سے یہ گوہرِ نایاب نکل جائے تو عمل ریا بن جاتا ہے اور ریاکاروں اور منافقین کا انجام ایک ہی بتایا گیا ہے قرآن حکیم میں اور وہ ہے ویل اور جہنم اخلاص کے بارے میں ایک بہت اہم بات گوش گزار کر دوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ مومن تو مومن اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا ماغ لے تو اس کے باقبول ہو جاتی ہے دلیل دوں دلیل اس طرح ہوا الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ اُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاہُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَ وہی ذات ہے وہی اللہ ہے جو تم کو خوشکی میں اور تری میں سیر کراتا ہے یہاں تک کہ جب کبھی تم دریا کا سفر کر رہے ہوتے ہو اور کشتی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْقِ فُلْق مِنزْ کشتی شِبْس اس کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہوا سازگار ہے ہوا موافق ہے وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحِنْ طَيِّبَ ہوا طَيِّبَ موافق ہے سازگار ہے چل لئیے اچانک بیچ دریا میں بیچ سمندر میں توفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے ہمائے چاروں طرف سے چلنے لگتی ہیں جَا أَتْحَا رِيْحُنْ عَاصِفُونَ توفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے موجیں متلاتم ہو جاتی ہیں سمندر تلاتم خیز ہو جاتا ہے اور موجیں کشتی کو گھیر لیتی ہیں کشتی میں بیٹھنے والے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ کشتی اب دوبی کی تب دوبی وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وُحِيطَ بِهِمْ انہیں یقین ہو جاتا ہے انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے اب وہ بچیں گے نہیں کشتی اب دوبی کی تب دوبی تو اب دعو اللہ مخلصین لہ الدین تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بلکل خالص کر کے دعا کو کیا بولتے ہیں لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ حَادِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اگر تُو نے ہم کو اس مسیبت سے نجات دے دیا تو تیرے شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے ہم اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے لیکن جب وہ سرِ ساحل پہنچتے ہیں پھر فَلَمَّا عَنْ جَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ جب ہم انہیں ساحل پر بحفاظت پہنچا دیتے ہیں تو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ ابھی ہے وہ اسی راستے پر پھر آ جاتے ہیں یہ اس آیتِ کریمہ میں جن لوگوں کا بیان ہے وہ مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں جس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کیا اخلاص کی اتنی قدر ہے کہ مومن تو مومن اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ اللہ سے ماغے تمام سہاروں سے تعلق کو قطع کر کے یکسو ہو کر کے اللہ سے ماغ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اخلاص کی اتنی اہمیت ہے شریعت اسلامیات اور اس سورہ کریمہ کا نام سورت الاخلاص ہے نام ہی سے سورت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ نام جب اخلاص ہے تو سورت کتنی بازمت ہوگی ٹائٹل ہی اس کا اخلاص ہے ٹائٹل ہی سے اس سورہ کریمہ کے عظمت کا اندازہ ہوتا ہے یہ سورہ کریمہ کتنی عظیم ہے آئیے اس کی ایک فضیلت بخاری شریف کی ایک روایت اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ روایت امام بخاری کی تھا وہ توحید میں لائے کیا فقاعت ہے حضرت اللہ سچ مچ رئیس الفقہ والمحدثین ہیں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تقریر کرتا ہوں تو حدیث پوری پڑھتا ہوں یہ تفسیر کر رہا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ بھیجا ایک لشکر بھیجا کہیں لڑنے کے لئے اور ایک آدمی کو اس لشکر کا کمانڈر بنا دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ حاکم اور کمانڈر انچیف ہی نماز کی ذمہ داری سنبھالتا تھا حاکم ہو اگر شہر میں تو نماز بہی پڑھائے گا فوج کا کمانڈر ہے نماز بہی پڑھائے گا اب یہ حضرت جنہیں کمانڈر بنایا گیا تھا یہ جب بھی نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملاتے یا نہ ملاتے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ان کی کوئی بھی رکعت ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں یہ سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کرتے ہوں اس وقت تک لوگوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا فلمہ رجعو جب پلٹ کر مدینہ آئے تو کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے جس آدمی کو ہمارا کمانڈر بنایا تھا وہ جب نماز پڑھاتا تھا نماز کی ہر رکعت میں الحمد و شریف کے بعد یہ سورہ اخلاص پڑھتا ہی تھا لیکن ہم لوگ اس سے الجے نہیں اس سے کوئی سوال نہیں کیا ہم آپ کے پاس آئے ہیں یہ جاننے کے لئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاتا ہے اور انہی سے خود پوچھ لو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں لیے یہ شہی ہی اصلا اوزالی وہ ایسا کیوں کرتا ہے جا کر کہ پوچھ لو تو یہ لوگ وہاں گئے کہا کہ دیکھئے حضرت سفر میں جب آپ کمانڈر تھے تب تک آپ جو کر رہے تھے ہم لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہم نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں توحید پر مشتمل لئنہا صفت الرحمن اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے عجیب بات یہ کہ اس میں ایک ایک لفظ اللہ کی صفت ہے لئنہا صفت الرحمن یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور محبت کی وجہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں آ کر کے صحابے کرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سورہ اخلاص سے قل ہو اللہ سے بڑی محبت ہے اس لیے کہ وہ رحمان کی صفت ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر انہیں بتا دو فَأَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ ان سے جا کر یہ بتا دو کہ اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے یہ ہے سورہ اخلاص کے فضلہ یعنی چونکہ اس سورہ کریمہ میں توحید کا بیان ہے اور وہ اس سورہ کریمہ سے بڑی محبت کرتے تھے اسی وجہ سے پڑھتے تھے اس میں توحید کا بیان توحید سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے اور امام بخاری اسی وجہ سے اس حدیث پاک کو کتاب التوحید ملائے یہ ہے اس سورہ کریمہ کی فضیلت بخاری شریف کتاب التوحید کی ایک روایت کے تناظر میں روایت کی روشنی آئیے اس کا شان نزول جان لیں تبرانی کے ایک روایت ہے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرقین آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو جس خدا کو مانتے ہو اس کا نصب نامہ بیان کرو اس کا نصب نامہ کیا ہے تو یہ سورہ کریمہ اتری گویا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نصب نامہ بیان کیا گیا ہے تو کیسا ہے اور ہم اس کو کس طرح پہچانیں اس کی معرفت کس طریقے سے ہو خدا کے قسم اس سورہ کریمہ پر غور کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل معرفت انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی حدیث کی روشنی میں اس کا شان نزول بھی معلوم ہو گیا اب آئیے اس کی تفسیر کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہماری نظر سورہ کریمہ کے پہلے لفظ کے اوپر پڑھتے ہیں قل جانتے ہیں قل کا معنی کیا ہوتا ہے عام طور پر تحجمہ ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے سے کہہ دو در حقیقت یہ عربی کے لفظ قالا یقولو کا عمر ہے قالا یقولو قولن اسی سے آتا ہے قل آپ کہہ دیجئے لیکن یہاں کہنے کے معنی میں نہیں ہے یہاں اعلان کرنے کے معنی میں ہے منادی کرنے کے معنی میں ہے اور یہ اعلان اس وقت کیا جاتا ہے جب مناظرے اور مباحثے کا دور مکمل ختم ہو چکا ہو اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سمجھانے والے نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے اب کچھ لوگ جو مزید بحثیں اٹھا رہے ہیں وہ سمجھنے کے لئے نہیں بلکہ معاملے کو اور بات کو طول دینے کے لئے اٹھا رہے ہیں اس موقع پر مناسب یہ ہوتا ہے اور فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہتی جائے اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ متقلم نے سمجھانے والے نے کہنے والے نے جو کچھ کہ دیا کہ دیا اب اس کے موقع میں اس کے اسٹینڈ میں سرہ برابر لچک اور کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان ہے کوئی گنجائش نہیں یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے یہ ہے کل کی وضاحت آپ اعلان کر دیجئے آپ منادی کر دیجئے مباحثے کا دور گزر چکا مناظرے کا دور گزر چکا اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے اب اعلان کر دیجئے اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے سامنے ہے ہوا وہ کون وہ بہت اہم بات ہے اس لفظ کے اندر ضمیر کو پہلے لائے گیا ہے جبکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے اسم ذکر کیا جاتا ہے بعد میں اس کی طرف ضمیر کو لوٹائے جاتا ہے اور یہ بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف راج ہے اس کا مرجع کون ہے لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں ضمیر پہلے اور اسم بعد میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ ضمیر شان ہے یہ ضمیر شان کیوں لائی گئی ہے ہوا وہ وہ کون ارے وہی جس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں جس کے وجود کے اوپر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ایک مشہور مفقر ہے عالم اسلام کا متولی الشہرہ بھی اس بوڑے کے درس میں بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے انجینئر بڑے بڑے فلوسفر بڑے بڑے لائر بڑے بڑے سائنٹسٹ بیٹھتے ہیں حیات ہیں وہ ان کی بہت ساری کتابیں میں نے جدہ سے خریدی ہیں بہت باکمال آدمی ہے قرآن حکیم کی آیتوں کی سائنٹسٹ تشریح کرتا ہے اور مدہ آ جاتا ہے ہاں ہاں بعض تشریحات سے اختلافات کیے جا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم تو ایلیدیسان عمداللہ اور کہیں بھی فکری انحراف ہو تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے لہذا ان کے بہت ساری تشریحات سے اختلافات کیے جا سکتے ہیں لیکن من جملہ وہ آیتوں کی سائنٹسٹ جو تشریح کرتے ہیں دل جھوم جھوم اٹھتا ہے انہوں نے اپنی کتاب عقیدت المسلم جو عربی زبان میں ہے لکھا ہے کہ لوگ اللہ کے وجود کی دلیل دیتے جبکہ قرآن میں کہیں بھی اللہ کے موجود ہونے پر کوئی دلیل نہیں دی گئی ہے جتنے دلائل ہیں سب توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے اللہ نے قرآن حکیم میں اپنے موجود ہونے کی دلیل نہیں دیئے جتنے بھی دلائل ہیں اور جتنی بھی دلیلیں دی گئی ہیں وہ سب توحید کی دلیلیں ہیں وجود کی نہیں اس لیے کہ اللہ کا وجود بدیہی ہے نظری نہیں اللہ کا وجود اگر نظری ہوتا تب دلیل کے قیام کی ضرورت پڑتی دلیل کو قائم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بدیہی چیز پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی مثلاً ہم لوگوں نے منطق میں پڑھا ہے کہ تصور کی دو قسمیں ہوتی ہیں تصور بدیہی تصور نظری اسی طریقے سے تصدیق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری تو تصدیق بدیہی کی مثال دیتا ہے اَن نَارُحَارْ رَتُن آگ گرم ہے اب بتائیے کوئی یہ کہہ دے کہ آگ گرم ہے اب آپ یہ کہہ دلیل دیجئے تو جوتے سے مارے گا ہو کہ آگ گرم ہے میں نے کہہ دیا اب کہتا آگ گرم ہے دلیل آئیے ارے یہ بدیہی چیز ہے آگ گرم ہے اگر تجھے جاننا ہے تو آگ کے پاس کھڑا ہو جاؤ آگ کے گرم ہونے پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ آگ کا گرم ہونا بلبدہت ثابت ہے اور بدیہی چیز پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ نظری چیز پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا وجود وہ تو نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے اس کا وجود تو بدیہی ہے نظری نہیں اگر بدیہی نہ ہوتا نظری ہوتا تب اس کے وجود پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوتی اس کو ایک تمثیل سے سمجھا رہا ہوں ایک ہے تاقل ایک ہے تصور تاقل میں تو کسی کے اختلاف نہیں ہوتا اختلاف جا کر کے تصور میں ہو جاتا ہے صورتگری میں ہو جاتا ہے کیسے یہ ہال ہے فرض کیجئے کہ ہال کے سارے دروازے بند ہیں اور اندر دس پندرہ آدمی بیٹھ کر کے کسی مسئلے پر غور و خوز کر رہے ہیں ملہوز رہے کہ ہال کے سارے دروازے بند ہیں اچانک باہر سے ایک دروازے کے اوپر نوک ہوتا ہے کوئی باہر سے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے سارے کے سارے لوگ جو بھی دس پندرہ کی تعداد میں ہال کے اندر ہیں سب کی نظریں ہال کے اس دروازے کی طرف اٹھ جاتی ہیں جس دروازے کے اوپر باہر سے نوک کیا جا رہا ہے اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو دس پندرہ آدمی اندر بیٹھے ہوئے تھے باہر سے دروازہ کھٹ کھٹ آنے پر ان تمام کی نظریں اس طرف کیوں اٹھیں وجہ یہی ہے نا کہ دروازے کے بار کوئی موجود ہے تب ہی تو سارے متوجہ ہوئے بتائیے اس میں کسی کا اختلاف ہے کوئی کسی سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں دروازے پر کوئی نہیں ہے تمام کی نظروں کا دروازے کی طرف اٹھنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ جتنے بھی لوگ ہال کے اندر ہیں سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہے کہ دروازے پر کوئی ہے تب ہی تو نوکیم ہو رہی ہے وہاں ابھی تو آواز آ رہی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ کوئی موجود ہے پندرہ کے پندرہ آدمی اس بات پر متفق ہے کہ دروازے پر کوئی موجود ہے اب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں ایک کہتا ہے زید ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے امر ہے تیسرا کہتا ہے نہیں بکر ہے چوتھا کہتا ہے وہ کوئی کال آدمی ایک آدمی کہتا ہے نہیں گورا آدمی ہوگا ایک آدمی کہتا ہے چھوٹا ہوگا ایک آدمی کہتا ہے بڑا ہوگا دیکھو اختلاف کس میں ہو رہا ہے اختلاف تصور میں ہو رہا ہے صورتگری میں چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا زید ہوگا امر ہوگا خالد ہوگا حامد ہوگا اختلاف تصور میں ہے اختلاف تعقل میں نہیں ہے سارے کے سارے لوگوں کا دروازے کی طرف نگاہوں کا اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بات پر سب متفق ہے کہ دروازے پر کوئی ہے جو کھٹ کھٹ آ رہا ہے ہے کوئی ہے ہے موجود ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے اختلاف اس بات میں کہ ہے کون ہے کون تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود پر دلیل نہیں دیئے اس لیے کہ اس کا وجود بدی ہی ہے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں پوچھو یہ سورج کس نے بنایا کوئی سائنٹسٹ بولے گا میں نے بنایا بنانے والا ہے کوئی چانت کس نے بنایا ہے کھٹ کھٹ آ رہا ہے دروازہ دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے کوئی اور سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہے کہ کوئی ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج میں نے بنایا کوئی یہ نہیں کہتا کہ سمندر میں نے بنایا کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیڑ ہم نے بنایا کوئی یہ نہیں کہتا کہ سبزہ زار ہم نے ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے اگانے والا اور وہی اگانے والا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس کا وجود بدیئی ہے وہی اللہ ہے لہٰذا چونکہ اللہ کا وجود اس کا موجود ہونا بدیئی ہے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں لہذا متولی شہر آوی کے کہنا ہے کہ قرآن میں کہیں بھی اللہ کے موجود ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے لیکن اس کا وجود تو بدیئی ہے ہاں یہ سورج کے بنانے والے کیا کئی ہو سکتے ہیں کئی ایسا تو نہیں کہ دو ہیں ایسا تو نہیں کہ تین ہیں اللہ کے علاوہ اور بہت ساری طاقتیں ہو سکتی ہیں بہت ساری قدرتیں ہو سکتی ہیں کس میں اختلاف ہیں اور اسی تصور میں اختلاف کی وجہ سے شرک کے راستے ہموار ہوئے ہیں آپ کو پتہ لگا کہ شرک کے راستے ہموار کہاں سے ہوئے ہیں تاقل میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ کوئی شکتی ہے یہاں تک کی دہریہ بھی مانتا ہے کوئی شکتی ہے مانتا ہے وہ اگرچہ زبان سے اس کا اقرار نہ کرے لیکن مانتا ہے کہ کوئی پاور ہے کوئی شکتی ہے کسی بھی لفظ سے اس کو ظاہر کرتا ہے وہ کسی بھی سنس میں مانتا ہے اس کو اختلاف نہیں ہے لیکن وہ ہے کون ہے کتنے تاقل میں اختلاف نہیں ہے تصور میں اختلاف ہے اور اسی تصور میں اختلاف کی وجہ سے شرک کی راہیں ہموار ہوئے ہیں شرک کی راہیں ہموار ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کج فکری کو اسی کج تصور کو اس سورہ کریمہ کے اندر مستقیم کیا سیدہ کیا تاکہ جس طرح تاقل میں اختلاف نہیں ہے تصور میں بھی اختلاف باقی نہ رہے اور یہی معلوم ہوا کہ موہد بہت ذہن ہوتا ہے تائنات کا خلاصہ ہوتا ہے جو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ دروازے پر ہے کون اب بتائیے ایک آدمی دروازہ کھڑکڑا رہا ہے بار پندر آدمی ہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھئی سب مان رہے ہیں کہ دروازے پر کوئی ہے اس میں اختلاف نہیں ہے اس بات میں اختلاف ہے کہ زائد ہے کیام رہ کی بکر لیکن ایک پورے وصوق کے ساتھ یہ کہہ دے کسی بھی ذریعہ علم سے کہ نہیں خالد ہے اور دروازہ کھولا جائے خالد ہی ہو تو ذہین سب سے زیادہ کون ہوا ان پندرہ لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین کون ہوا وہی جو بتائے کہ خالد ہے اور دروازہ کھولا جائے تو خالد ہی نکلے اسی طرح موہد کائنات کا ذہین ترین انسان ہوتا ہے اس سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہوتا اگرچہ وہ پاگل دیکھے اگرچہ وہ پھٹے پرانے لباس میں ہو سب سے زیادہ ذہین موہد ہوتا ہے اور میں یہ کہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و جمعین اکثر تو انپڑ تھے اس حقیقت کو جاننے کے لیے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے اگر بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پڑھے لوگوں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ممبوس کیا جاتا لیکن آپ کے جو مخاطبین اولین تھے وہ تو سب انپڑھ تھے اور پڑھے لکھے بھی کتنے معمولی پڑھے لکھے وہ بھی انگلیوں پر جن کو گنا جا سکتا ہو اللہ تعالیٰ نے خود نبی کو بھی امی کہا اور ان کے مخاطبین اولین کو بھی امی ہی کہہ دیا اَلَّذِينَ اتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّي میرے نبی امی اچھا کن کے درمیان بھیجا گیا ہُوَ الَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِّنُ امیوں کے درمیان انپڑوں کے درمیان انپڑ نبی بھیجا گیا اللہ گویا اتنی اہم حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آپ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں بات سمجھ میں آ جائے گی ثابت کیا ہوا کہ جو کچھ دلائل دیئے گئے ہیں قرآن حکیم میں وہ اللہ کے وجود پر نہیں بلکہ توحید ہی توحید ہے جسے توحید کی اہمیت کا مزید اندازہ ہوا تو ہوا سے اشارہ کیا گیا وہ ہی جو ہے جس کے وجود پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں وہ ہے بس ہے اللہ یہ تیسرا لفظ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے اللہ قل ہوا اس کے بعد اللہ اللہ یہ پورے قرآن حکیم میں دو ہزار نو سو چالیس بار آیا کتنی بار آیا ہے پورے قرآن میں دو ہزار نو سو چالیس بار آیا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام ہے بقیہ اس کے جو ننانوے نام ہیں وہ سو وصفی ہیں ذاتی اور وصفی کا مطلب سمجھتے ہیں جیسے یہ مولانا اتیق الرحمن تو یہ ان کا اتیق الرحمن ذاتی نام ہے اس میں ذاتی ہے وہ اور ان کا عالم ہونا ان کا حافظ ہونا ان کا قاری ہونا ان کے جو اوصاف ہیں یہ ان کے اسمہ اسے ہیں جن کو اسمہ موصوفہ کہا جائے اس میں وصفی ہیں سب تو ایک اسم ذاتی ہوتا ہے بقیہ جو اسمہ ہوتے ہیں وہ وصفی ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے حسین نام ہیں واللہ الاسماء الحسنہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے حسین نام ان میں ایک نام ذاتی ہے وہ اللہ ہے بقیہ اور جو اس کے نام ہیں وہ سارے نام وصفی ہیں ایک ذاتی نام اور یہ اس کا ذاتی نام اور یہ عجیب و غریب نام ہے سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا حل تعلم لہو سمیعہ میں اس آیتِ کریمہ کا دو مطلب سمجھتا ہوں اس ٹکڑے کا ایک مطلب تو یہ کیا تم اس کے برابر کسی کو جانتے ہو کیا اللہ کے کوئی برابر ہے ایک مطلب تو یہ ایک مطلب تو کیا اللہ کا کوئی نظیر ہے کوئی مثیل ہے اور ایک مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کیا اللہ کا کوئی ہمنام ہے حل تعلم لہو سمیعہ سمیعہ اس میں سے بنا ہے حل تعلم لہو سمیعہ کیا تم اللہ کا کوئی ہمنام جانتے ہو یعنی آج تک دنیا میں کسی شخص نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا ہے وجہ کیا ہے خود فطرت ایوا کرتی ہے فطرت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی انسان اپنا نام اللہ رکھے بتائیے کروڑ ہا لوگ گزر چکے کروڑ ہا لوگ موجود ہیں اور آنے والے ہوں گے لیکن سورہ مریم میں یہ کہا گیا حل تعلم لہو سمیعہ کیا تم نے اللہ کا کوئی ہمنام جانا ہے جانتے ہو اس کا کوئی ہمنام کہ کسی نے اپنا نام اللہ رکھا اللہ کے معنے میں جو نام مانے جاتے ہیں جن کو ہم لوگ تسلیم نہیں کرتے جن کو ہم لوگ الہاد فلسفہ مانتے ہیں وہ تو ڈر کے مارے کوئی رکھتا نہیں آگے پیچھے کوئی لفظ ضرور ہوتا ہے جیسے ایک نام بھگوان 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 بولتے تھے اس کا ہوتل پہ چائے پینے جائے کرتا تھا میں نے کہا کہ قرآن میں تو حل تعلم لہو سمیعہ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو ٹھیک ہے اس کا نام اللہ نہیں ہے اس نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا ہے لیکن بھگوان کیسے رکھ لیا اس نے اگرچہ ہم نہیں مانتے کہ بھگوان اللہ کے معنی میں ہے تو ٹھیک رکھ لیا ہوگا لیکن مجھے یہ کنفیوزن رہتا تھا کہ اس نے اپنا نام بھگوان کیوں رکھا ہے اس کے ماں باپ نے اس کے نام بھگوان کیوں رکھ تو میں نے دور پوچھ لیا ابھی تیرا پورا نام کیا ہے بھگوان داس یعنی اللہ کا بندہ عبداللہ کے معنی میں ہے بھگوان داس یعنی میں بھگوان کا داس ہوں میرا یہ نام بھگوان میرا نام نہیں اسی طریقے سے گارڈ وہ بھی ہم نہیں مانتے کہ وہ اللہ کے معنی میں ہے اس لئے کہ اس کا مونس بھی آتا ہے گارڈس آتا ہے لیکن اللہ کا کوئی مونس نہیں آتا جیسے اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے اپنے لفظ اللہ جو لفظ ہے اس میں بھی یکتا ہے اس کا مونس نہیں آتا جبکہ گارڈ کا گارڈس مونس آتا ہے تو گارڈ اللہ کے معنی میں نہیں لیکن آج تک کسی نے اپنا نام گارڈ نہیں رکھا ہے کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو اللہ کا کوئی ہم نام کسی نے نہیں سنا کہ کسی نے اپنا نام اللہ رکھ در کے مارے کوئی بھاگوان نہیں رکھتا اپنا نام در کے مارے کوئی گارڈ نہیں رکھتا در کے مارے کوئی یزدہ نہیں رکھتا اپنا نام جن الفاظ کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن دوسرے لوگ کہتے کہ اللہ کے مفہوم میں اللہ کے معنے میں ہے لیکن وہ الفاظ بھی آدمی اپنے نام کے طور پر اپنے نام کے حیث سے نہیں رکھتا یہ جائے کہ آدمی اپنا نام اللہ رکھ لے اس کا مطلب ہے کہ یہ نام بڑا ہی پیارا بڑا ہی مقدس میں نے کہیں ایک صوفیانہ تشریح پڑھی اگر جمع دو کیا ہوگی اگر علیف ہے تب تو اللہ کا اسم ذات اللہ وہی جو عرش پر مستوی ہے وہ ذات اب علیف ہٹا دیجئے کیا بچا چلیے علیف آپ نے ہٹا دیا لیلہ ہو گیا اور یہ ایک لام بھی ہٹا دیجئے اب کیا بچا الہ بچا وَإِلَاهُكُم إِلَاهُم وَاحِد علیف گرہ تو لِلَّا ہو گیا اور پھر لام گرہ تو الہ ہو گیا اور اب اس علیف کو بھی گرہ دو جو الہ کا ہے لہو ہو گیا لہو محافظ اور لام کو بھی رہ دو تو صرف ہو رہ جاتا ہے کل ہو اللہ ہو کتاب پیارا نام ہے انیلیس کرنے کے بعد حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتی ہے نام کیسا ہے اگر کسی شخص کا کوئی نام ہو ذرا ایک دو شروع کے لیٹرز گرا جیدے کیسا بھیانک ہو جاتا ہے جیسے اقبال کسی کا نام ہو علی فڑا دیجئے قبال کیا قبال قبال ہو جاتا ہو پھر کاف ہٹا دیجئے تو بال بچ جاتا ہے چلو بے ہٹا دیا تو ال بن جات کوئی معنی نہیں اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے بے معنی یہاں لفظ ایسا ہے کہ اس کا ایک ایک لیٹر گراتے جاؤ تو مانے کے اندر کوئی خرابی لازم نہیں آتی ایسا نام ہے اسلام اتنا مقدس اتنا زم شان نام قربان جائیں موحید اسلام دور یہ رہتا کدھر ہے ہے کدھر ہے جس کا نام اللہ ہے عام عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر جگہ رہتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ گمراہ عقیدہ ہے کہتے بیل میں بھی رہتا ہے گائے میں بھی رہتا ہے اس کے اندر بھی رہتا ہے آدمی کے اندر رہتا ہے ہر چیز کے اندر اور ایک محاورہ ہے کڑ کڑ میں بھگوان چلیے کڑ کڑ میں بھگوان ہر جگہ رہتا ہے وہ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں یہاں وہ نکتہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے الرحمن علی الارش استوى رحمان عرش پر مستوی ہے تو ذات کے اعتبار سے تو عرش پر مستوی اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ایک سوال اور کر سکتے ہیں آپ کہ عرش پر بیٹھا ہے کی لیٹا ہے کی کس حالت میں ہے یہ تعویل ہے اس کو نہیں مانتے ہیں صرف استوہ مانتے ہیں قیفیت کیا ہے مجھول ہے اور قیفیت کے اندر اولجنا بھی نہیں چاہیے غالباً حضرت امام مالک سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ استوہ کی قیفیت بتائیے ماں قیفیت الستوہ استوہ کی قیفیت کیا ہے تو آپ نے یہی فرمایا تھا کی الستوہ معلوم وقیفیتہ مجھول والسوال عنہ بیدات والأیمان بھی باجب کہ استوہ معلوم ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے الرحمن والالعرش استوہ رحمان ارش پر مستوی ہے استوہ تو معلوم ہے لیکن وہ استوہ کیسا ہے اس کی کیفیت رہا ہوں مجول ہے اور اس کے بارے میں سوال بیداتا ہے اور ایمان لانا استوہ کے اوپر اللہ تبارک وطالح عرش کے اوپر مستوی ہے یا واجب ہے اس کو امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے حضرت امام احمد بن حمبل اور میں تو کہتا ہوں کہ امام اعظم حضرت ہی ہیں حضرت امام احمد بن حمبل امام اہل سنت والجماع حضرت امام احمد بن حمبل جن کی مسرط امام احمد بن حمبل ہے حضرت نے ایک بڑی پیاری دلیل حسر بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کہ اللہ یا تو خارجِ عالم ہے یا داخلِ عالم ہے یا نہ تو داخلِ عالم ہے نہ خارجِ عالم ہے یہ دلیل حسر ہے اللہ یا تو خارجِ عالم ہے یا داخلِ عالم ہے یا نہ تو خارجِ عالم ہے نہ داخلِ عالم تیسری شک تو باطل ہے کونسی؟ نہ عالم کے اندر ہے نہ عالم کے باہر ہے تو ہی یہ نہیں ہے یہ تیسری شک تو باطل ہے نہ عالم کے اندر ہو نہ عالم کے باہر ہو یہ شک تو باطل ہے اس لیے کہ اگر نہ عالم کے اندر مانا جائے نہ عالم کے باہر مانا جائے اس کا مطلب آپ نے اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا تو یہ شک تو بالبدہت باطل ہے اب رہا معاملہ خارجِ عالم ہے یا داخلِ عالم ہے اللہ کی ایک صفت آپ نے پڑھی محیط ہے وہ محیط محیط اب یہ گلاس ہے اب میں اس کو کپڑے سے دھاک دیتا ہوں گویا اس کپڑے نے اس گلاس کا احاطہ کر لیا ہے تو اب گلاس ہے محات اور یہ کپڑا ہے محیط محیط کبھی بھی محات کے اندر نہیں آتا جی لہذا آخری شک متعین ہو گئی کہ اللہ خارجِ عالم ہے عالم سے باہر ہے عالم کے اندر نہیں ہے اور خارجِ عالم وہ کہاں ہے کس جگہ ہے قرآن نے بتا دیا وہ ہے عرش الرحمن یہ خارجال یہ دلیل حصر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہے اور بہت ہی پیاری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی دلیل عقلی دلیل یہ عرش کدھر ہے جانتے ہیں عرش کدھر ہے یہ جنت کا جو آخری درجہ ہے جس کو کہتے ہیں جنت الفردوس اس کی چھت ہے اس کی چھت ہے سمجھئے کہ جنت الفردوس کی چھت ہے وہ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ماغو تو اللہ سے جنت الفردوس ماغو اس لیے کہ اس کی چھت جنت ہے اس کی چھت عرش ہے اس جنت کی چھت عرش ہے اللہ تعالیٰ اسی عرش پر مستوی ہے اور عالم سے بالکل خارج ہے عالم کے باہر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے اگر آپ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں غور کر لیں تو یہ اقدہ تو وہی کھل جائے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اب پہلے عالمین کا مطلب سمجھ لیں وہ فیرون نے پوچھا کہ سنا ہے موسیٰ تم کسی دوسرے کو اپنا معبود مانتے ہو کسی ہستی کو تم معبود مانتے ہو ہاں تم کو تو میں نہیں مانتا تم کو تو میں رب نہیں مانتا میں رب العالمین کو مانتا تو پوچھتا قَالَ فِرَعُونُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ سورہ شورہ کے آئے تھے آئن کا سوال یہ ہوا کہ رب العالمین کون ہے تو حضرت موسیٰ کا جواب قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا کہ رب العالمین کون جو آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو خلا اور ملا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو خلا ہے ان کے مجموعے کا نام عالمین ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود آلمین کی تشریف فرما دی اس کی وضاعت فرمائی ہے اچھا تو ان کا نام آلمین ہے اور رب العالمین ہے وہ اور عربی کا ایک معمولی تعلیم علم جانتا ہے کہ مضافر مضافلے کے اندر مغایرت ہوتی ہے جو آلم ہے وہ رب نہیں ہے جو رب ہے وہ آلم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب آلمین سے باہر ہے اگر آدمی غور کرے تو یہی مطلب حل ہو جائے ایک نکتہ یہاں اور بھی میں بتا دوں رب کو لے کر کے عام لوگ پنر جنم کو مانتے ہیں کہ آدمی یہ جب جسم چھوڑتا ہے یعنی آدمی کی روح جب جسم چھوڑتی ہے تو یہی دوسرے قالم میں چلی جاتی ہے کتے کے قالم میں بلی کے قالم میں کسی قالم میں نکل جاتی ہے سزا بھگتنے کے لیے یہاں سے نکلی اس میں چلی گئی اس کو کہتے ہیں پنر جنم پنر جنم سورہ کریمہ کی پہلی آیت کے اوپر کہو کئیسی کتاب ہے سبحان اللہ کئیسی کتاب ہے لفظ رب کے اوپر غور کر لیجئے رب کا مطلب ہوتا ہے انشاؤش شئے حالا فحالا الہ حد تمام رب کہتے ہیں کسی شئے کو تدریجن درجہ بدرجہ اس کی حفاظت کر کے ترقی دے کر کے حد کمال تک پہنچا دینا گویا ربوبیت کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی چیز آگے کی طرف جا رہی ہے پیچھے کی طرف نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے جوان ہونے کے بعد بھولا تو ہو جاتا ہے مگر بھولا کبھی بچہ نہیں ہوتا بھولا کبھی جوان نہیں ہوتا یہ الٹا نہیں ہوتا کوئی چیز آگے جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آم جو درخت کے اوپر لگا ہوا ہے آم جو درخت کے اوپر لگا ہوا ہے اگر آم کو درخت پر سے توڑ لیا جائے تو دوبارہ عالم اشجار میں اس کو نہیں لے جائے جا سکتا اس کو اٹھا کر کے آپ کسی دوسرے عالم میں لے جاؤ وہاں پکاؤ اس کو اس عالم میں نہیں لیا جا سکتا یہی وجہ ہے یہاں سے جب آدمی کو توڑ لیا جاتا ہے تو پھر اس عالم میں نہیں رکھا جاتا جیسے عام کو عالم اشار سے توڑ کر کے دوبارہ عالم اشار میں نہیں رکھا جا سکتا کسی دوسرے عالم میں لے جانے کی ضرورت ہے اور پکایا جانے کی ضرورت ہے ایسے ہی آدمی کو جب یہاں سے توڑ لیا جاتا ہے تو پھر اس عالمیں دنیا میں نہیں رکھا جاتا اسے کسی دوسرے عالم میں لے جاتا ہے اور اسی کو قرآن حکم برزق کہتا ہے حدیث پاک اس کو برزق کہتی ہے کوئی آدمی فریان نہیں آتا عام توڑ کر کے دوبارہ عام میں نہیں لگا سکتے کیوں نہیں لگا سکتے اسے دوسری جگہ لے جاتے ہو اور یہ کہتے ہیں کوئی آدمی آن سے پوڑیا ہے یہاں سے چلا جاتا ہے پھر اسی دنیا میں آ جاتا ہے تو بیتو کی بات ہے کوئی اس دنیا میں نہیں آتا دوسرے عالم میں منتقل کر دیا جاتا ہے اسی عالم کا نام عالم برزق ہے جو ہمارے اس عالم سے بالکل الگ تھا لگ ہے اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتا دیا ہے اگر صحیح سنت کے ساتھ آدیس موجود ہیں آمن نہ وصدق نہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے معلوم نہیں قیفیت کیا ہے معلوم نہیں کسی کو شیر نے کھا لیا اس کے اوپر عذاب کیسے ہوتا ہے معلوم نہیں قیفیت ہے اس کو کہتے ہیں ایمان لانا ایمان لانے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے عقل میں بھی آئے ارے آدمی کے عقل میں نہیں آتی ہے تب ہی اسی کو اوپر ایمان لائے جاتا ہے آدمی کے عقل میں آجا تو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے اس کو کہہ دے ایمان بالغیب اللہ وینا یؤمنون بالغیب یہ متقین کی صفت تو پہلا لفظتہ قل دوسرا لفظتہ ہوا اور تیسرا لفظتہ اللہ اس پر ہم بحث کر رہے ہیں اچھا یہ تو عرش پر مستوی ہے کبھی کسی نے اب تک اس کو دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا کسی نے نہیں دیکھا اللہ نے فرمایا لا تدرکو لبصار آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی بعض لوگیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محراج میں بلائے گیا تو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے حدیث کے خلاف ہے میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں حدیث حدیث اس طرح بہن آئیشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثک ان محمد رآ ربہ فقد کذب وہو يقول لا تدرکو لفصار ومن حدثک ان محمد انہو یعلم الغیب فقد کذب وہو يقول لا یعلم الغیب الا اللہ رواح البخاری فی کتابی توحید عجیب بات تو یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث پاپ کو بھی کتابی توحید ملائے اس کا مطلب کہ اس عقیدے کا تعلق بھی توحید سے اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو آدمی کی توحید گڑھ بڑھ ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو تم سے یہ کہے وان آئیشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اَنَّ مُحَمَّدًا رَعَا رَبَّهُ محراج میں گئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا فقط گذب ایسا آدمی تم سے جھوٹ بولا ہے اب بتائیے صدیقِ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ جو آدمی تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ بولا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحیح کہ وہ مولوی صحیح کہہ رہا ہے جو اپنا یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ میراج میں اللہ کے رسول نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور دوسرا مسئلہ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبِ اور جو تم سے دیان کرے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا فقط گذب وہ بھی جھوٹ بولا ہے وہ ہو یقول اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ سے استدلال فرماری وہ ہو یقول اللہ فرماتا اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو روح البخاری فی کتاب التوحی اس کا مطلب آج تک کسی نے اس ہستی کا دیدار نہیں کیا ہے جس کا نام اس چھوٹی سی مبارک سورہ کے اندر موجود ہے اللہ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے اب تک نہیں دیکھا ہے ہاں حضرت موسیٰ مچل پڑے تھے کوہ تور پر کیا کہنے لگے تھے رب آرین ہی انظر علی اے میرے رب تو مجھے دکھا مچودے دیکھنا چاہتا ہوں رب آرین ہی انظر علی اے میرے رب تو مجھے دکھا مچودے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے وہ آنکھیں نہیں دی ہیں جو آنکھیں میرے دیدار کی متحمل ہو سکیں میرے دیدار کا تحمل کر سکیں تو کیا دیکھے گا میں ایک ہلکی سی تجلی پہاڑ پر ڈالنا ہوں اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھیرا رہا ہے تو تو دیکھ لے گا فَلَمَّا تَجَلَّا فَإِنِسْتَقَرَّ مَقَانَوْ فَسُوْتَرَانِي اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھیرا رہا تو تو دیکھ لے گا فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبْلِ جَعْلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَ سَعِقَا ہلکی سی تجلی پڑی کہ پورا پہاڑ ریزارت ہو گیا اور دھماکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن ڈانٹ دیا گیا ان کو اور سمجھایا گیا کہ دیکھو میری تجلی کتاب تمہاری آنکھیں نہیں لاسکتے تو دنیا میں تو کوئی موت سے پہلے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا اب سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے ہاں ہے قرآن حکیم سے اشارتاً ثابت ہے احادیث میں وضاحتاً ثابت ہے اللہ نے فرمایا لِلَّوِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَا وَزِيَادَةَ وہ لوگ جنہوں نے حسین عمل کے لئے ان کے لئے حسنہ ہے یہاں جنت کا نام حسنہ کہا گیا ہے حسنہ نام اس کا اس کا نام ہی حسین رکھ دیا گیا ہے کیا آج جگہ ہوگی جس کا نام ہی حسنہ ہے لیکن حسنہ کو پانے کے لئے حسن عمل ضروری ہے نہیں یہاں کہہ دیا گیا ہے لِلَّوِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَا جنہوں نے حسین عمل کیا ہے ان کے لئے حسنہ ہے لِلَّوِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے حسین عمل کیا ہے ان کے لئے حسنہ ہے اس کا مطلب جنہوں نے قبیح عمل کیا نہیں ان کوئی حسنہ کیسے ہوگا الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئیک مبرعون مما یقولون اللہ اکبر تو نیک عمل کرو حسن عمل کرو تاکہ تمہیں حسنہ ملے اور حسنہ تو مل گئی چلو حسین عمل کیا آپ نے حسنہ مل گئی جنت مل گئی وزیادہ یہ وہ زیادہ کیا ہے جنت سے الگ ایک چیز ہے جنت میں سواری چیز ہے نا وہ زیادہ کہا جائے کہ یہ گلاس آپ کو دے دیا جائے گا اور زیادہ یہ موبائل دے دی جائے گی یہی تو مطلب ہے کہ یہ گلاس ہی میں کوئی چیز ہے جو زیادہ ہے جن لوگوں نے حسن عمل کیا ان کے لئے حسنہ ہے جنت ہے ماں سمجھ میں آئی وزیادہ یعنی جنت کی نعمتوں سے الگ کوئی چیز ہوگی جسے زیادہ کہا گیا ہے وہ ہے دیدہ ریلہ اور نصی شریف کی ایک روایت اسی بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ جنتیوں سے پوچھے گا کسی اور چیز کی طلب ہے کیا پوچھنے کا انداز ہے کچھ اور چاہتے ہو سب جنتی کے اللہ اتنا کچھ دے دیا ہے ساری تمنایں پوری ہو گئی ہیں ایک بات یاد رکھو یہاں دنیا میں کسی کی تمنا پوری کی پوری نہیں ہوتی اور عجیب بات ہے معاملے کا معاملے کا جب حال ہے ایک تمنا پوری نہیں ہوتی کی دوسری تمنا سر اٹھائے کری رہتی ہے ایک عارض پوری نہیں ہوتی کی دوسری عارض سر اٹھائے کری رہتی ہے غالب کی زبان میں کی ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے دنیا میں ساری خواہشیں انسان کی پوری نہیں ہوتی چاہے اسے دنیا کی بادشاہت ہی کیوں نہ مل جائے کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری جنت میں آ جاؤ گویا مقام تکمیل تمنا اور مقام تسکین عرضو اگر ہے کوئی تو جنت ہے اس کا نام مزمہ ہے نہیں تمام عرضوں کی تکمیل ہوگی لہذا اگر تمام تمناوں کی تکمیل کرنی ہے تو جنت کو حاصل کرونا اس کے لئے صرف ایک ہی کام کرنا ہے چھوٹا سا کام حسن عمل یہ چھوٹا سا کام نہیں بہت خطرناک کام ہے پوری زندگی حسن عمل کرتے رہنا بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم حسن عمل کو اپنی زندگی کا لاحے عمل بنا لیں قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ دنیا میں تو اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لا تدرکل افسر جنتی جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں ایک صاحب سے پوچھا گیا یہ بات انہوں نے کہی کہ قیامت میں جنت میں جنتی اللہ کا دیدار کریں اللہ کا دیدار کیسے کیا گیا سکتا ہے تو انہوں نے ایک تمثیل دی کہا کہ تو آسمان کو دیکھ رہا ہے پورا دیکھ رہا ہے آسمان کو دیکھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہاں بھی رویت تو ہوگی مگر ادراک نہیں ہوگا ادراک اور رویت میں فرق ہے ادراک کا مطلب پورا پورا دیکھ لینا اور رویت دیکھ لینا جیسے چانت کو ہم دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں ارے چانت دیکھا ہے سب لوگوں نے چانت دیکھا اچھا چانت دیکھا کتا بڑا نظر آیا ایک تھالی کے برابر کیا چانت تھالی کے برابر ہے ایک پورا ہے وہ نظر آتا ہے تھالی کے برابر لیکن ہے حقیقت میں ایک قرے کے برابر تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کو ہم دیکھیں گے جیسے ہم لوگ یہاں قبر کو دیکھتے ہیں چانت کو دیکھتے ہیں تو رویت ہوگی وہاں ادراک نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی کے دیدار اس طریقے سے ہوگا اس کے بعد شعوطہ لفظ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں احد احد کا ترجمہ عام طور پر کیا کرتے ہیں لوگ ایک نہیں وہ ترجمہ ہی غلط ہے احد مانے ایک نہیں ہوتا احد مانے ہوتا یکتہ یکتہ اور ایک میں فرق ہے جیسے ون اور وننس کے اندر فرق ہوتا ہے ون ہے نا ون ایک اس کے بعد ای ڈبل ایس لگا دو کتنا فرق ہوگی ہے دون جی تو اللہ ایک ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے اللہ یکتہ ہے احد اور واحد کے اندر ایک سمجھنے والا فرق بتا دوں واحد مانے بھی ایک اور احد مانے بھی ایک ہمارے استاذ نے ان دونوں کے درمیان فرق یہ بتایا تھا کہ احد وہ ہے جو اپنی ذات میں یکتہ ہو اور واحد وہ ہے جو اپنی صفات میں یکتہ ہو یہ اچھا لگا تھا مجھے اس لئے کہ اللہ کی ایک ذات ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہیں تو احد اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک ہے اور واحد ہے جو اپنی صفات میں یکتہ ہے ذات میں یکتہ ہے احد ہے صفات میں یکتہ ہے واحد ہے اور جب واحد بولا جاتا ہے تو ہمارے تصور میں کیا آتا ہے آدھا نصفاتہ ہی نہیں ایک ہے تو آدھا بھی تصور میں آتا ہے اور ایک ہے تو دو بھی تصور میں آتا ہے لیکن جب احد بولا جائے تو نہ آدھے کا تصور آتا ہے ذہن میں اور نہ دو کا تصور آتا ہے یکتہ ہے وہ یکتہ وہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں اب تک ہم صرف ایک آیتِ کریمہ کی شرح کر چکے ہیں آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں آپ اعلان فرما دیجئے بریکٹ میں اے میرے رسول کہ وہ اللہ یکتہ ہے یا وہ اللہ یکتہ ہے دوسرا جملہ اللہ السمد اللہ پر بحث ہو چکی سمد پر ہم بحث کریں عجیب بات تو یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ پورے قرآن حکیم میں بار بار آئے ہیں ایک لفظ کو قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے موقع بموقع لیکن یہ واحد لفظ ہے کہ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے السمد سمد کا لفظ پورے قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے اس لفظ کو ریپیٹ نہیں کیا گیا ہے کہیں بھی پورے قرآن میں نہیں ایک ہی مرتبہ آیا ہے اور اس سورہ کریمہ میں سمد کا مطلب کیا ہے ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں بے نیاز لیکن تورات وغیرہ میں انجیل وغیرہ میں سمد کا لفظ جو استعمال کیا جاتا تھا وہ ایسی چٹان کے لیے کہ لڑائی کے وقت لوگ تیروں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ لیتے تھے جیسا بہت بڑی چٹان ہو دشمن تیر چلا رہا ہے دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے لوگ جس بڑی چٹان کی آڑ لیں تاکہ تیر سے محفوظ رہ سکے اس بڑی چٹان کو مدد حاصل کرنے کے لیے تیروں سے بچنے کے لیے اس چٹان کے سائے میں آ جائے تو ایسی بڑی چٹان کو ہیبریو میں عبرانی زبان میں تورات میں انجیل میں سمد کہا جاتا تھا اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی چٹان ہے مضبوط بھی ہے تیروں سے آدمی کی حفاظت بھی کرتی ہے اور خود اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اندازہ لگائے چٹان کی چیز کی ضرورت گویا سمد کے مفہوم میں دو باتیں داخل ہیں ایک تو یہ کہ وہ سب کی حفاظت کرے مصیبت کے وقت اور وہ ان لوگوں سے بینیاز ہو یہ ہے سمد کا مفہوم نہیں سمجھنا ہے سمد کے اندر دو مفاہیم ہیں دو باتیں ایک تو یہ کہ سمد جب اس چٹان کو کہتے ہیں کہ دشمن سے بچنے کے لیے تیروں سے بچنے کے لیے آدمی اس کی پناہ لے تو دو مطلب سمجھ میں آتے ہیں ایک تو یہ کہ چٹان ملجا اور ماوہ ہے ہمیں بچاتی ہے دشمن کے تیروں سے اور ہم اس کا کچھ بھلا نہیں کرتے وہ بینیاز ہے ایسے ہی اللہ کی نعمتیں سب کے اوپر بخششیں سب کے اوپر انایتیں سب کے اوپر نوازشیں سب کے اوپر اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس کی رحمتوں کا سایہ دنیا کسی کی کسی شے کے اوپر سے ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے تو اگلے لمحے اس شے کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تو سمجھ ہے وہ کہ دنیا کی ہر شے کے اوپر اس کی نعمتیں ہزاروں نوازشیں ہزاروں انایتیں ہزاروں الطاف و کرم لیکن وہ سب سے بینیاز ہیں سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں یہ سمجھ کا مفہوم ہے یاد رکھا جائے سمجھ کا مفہوم کیا ہوا دو مطلب ایک تو سب اس کے محتاج ایک مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں یہ دوسرا مطلب ہوا سب اس کے محتاج دوسرا مطلب وہ کسی کا محتاج نہیں سمجھ کے اندر یہ دو مفہوم ہیں اب اہد اور سمجھ کا ربط دیکھ لیں جب وہ یقتہ ہے یقتہ ہونے کا کیا مطلب یقتہ ہونے کا مطلب یہ کہ جب وہ تھا تھا تو کوئی نہیں تھا وہ تھا تو کوئی نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیزیں اس کی مخلوق مخلوق وہ سب کا خالق وہ کبھی نیست نہیں ہوا بقیہ ساری چیزوں کو اس نے نیست سے ہست کیا ہے تو ساری چیزوں کا خالق وہ ساری چیزیں اس کی مخلوق اور خالق اور مخلوق میں زمین اور آسمان کا فرق ہے شاعر نے کہا نہیں سارت مشرقتوں وصرط مغربن شتانہ بین مشرقی ومغربی مجنو چلا مشرق کی طرف لیلہ چلی مغرب کی طرف مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بہت ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ ہے اہد کا مطلب یقتہ یقتہ کا مطلب کیا ہے جیسا کوئی ہائی نہیں جب وہی تھا بعد میں اس نے سب کو خلق کیا ہے تو سب مخلوق ہوئی تو یقتہ نہیں ہوا اس کی یقتہی میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے نرالے پن میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے اس کی بے ہمگی میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے اس کی بے ہمتائی میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے یہ مطلب ہے اہد کا تھا وہ اس کے بعد سب کو خلق کیا ہے اس نے تو جیسا کوئی کیسا ہو سکتا ہے یہ اہد کا مفہوم ہے اور اب مخلوق ہے سب تو اب مخلوقات کے اوپر اس کی نوازش ہیں اس کی انایت ہے اس کے انطاف و کرم سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں یہ مفہوم ہے اس سمد کا آہد کا مفہوم بھی سمجھنے آگیا اور اس سمد کا مفہوم بھی سمجھنے آگیا سمد کا ایک اور مفہوم بتایا گیا ہے لغت میں اللذی لا یاکل ولا یشرب جو نہ کھائے نہ پیئے اب سمد کی یہ اگر تفسیر سامنے رکھ لیجئے تو پوری عیسائیت کا رد ہو گیا عیسائیت کا رد نہیں ہوا ایک انگریز سعودی عرب میں کہیں ایک کھیت کے پاس سے گزر رہا تھا پہلے عرب بڑے غریب تھے بھی کچھ سالوں سے جب سے پیٹرول نکلا ہے تو بہت امیر ہو گئے ہیں ورنہ یہیں سے چندہ جاتا تھا ان کا بیچارہ اتنا غریب تھے گدھے کے اوپر سواری کرتے تھے بڑے غریب تھے وہ لوگ چندہ جاتا تھا انڈیا سے تو وہ بیچارہ ایک بددو کھیت میں کودال سے کچھ کھود رہا تھا انگریز نے اس کو اپنے پاس بلایا تو مسلمان ہیں الحمدللہ انا مومن انا مسلم کہا کہ تو خدا کو مانتا ہے کہا کہ جناب خدا کو مانی بغیر تو کوئی قدم نہیں چل سکتا خدا کو مانتا ہوں کہا کہ اچھا خدا کو مانتا ہے تو یہ بتا تیرا خدا کیسا ہے اب یہ اس کے پھر مانتا ہے ہاں مانتا ہوں کیسا ہے اب یہ تو بتانا ہی پڑھے گا نا یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اپنی پوری کتاب کے اندر اپنی ساری صفتیں بھر دی ہیں بولتا ہے کئی حکیم کئی علیم کئی خبیر کئی لطیف پہچانوں اس کو اس کی صفت سے کیسا ہے اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں فلاں کو مانتا ہوں تو پوجہ جائے کہ اس کی صفت کیا ہے تو تُو خدا کو مانتا ہے بولے ہاں مانتا ہوں کہا کہ اس کی صفت کیا ہے کہا کہ اس کی صفت کیا بتاؤں کیا بتاؤں سنڈاس نہیں کرتا ہے وہ ایسا بولا میرا خدا وہ ہے جو سنڈاس نہیں کرتا جسے حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی بات اس نے بالکل صحیح کہی لیکن آکورڈ انداز میں کہی نا شائستہ انداز میں قرآن حکیم اسی کو شائستہ انداز میں بولتا ہے کیا بولتا ہے اے عیسائیو تم میرے پیغمبر عیسیٰ کو خدا مانتے ہو مریم کو خدا مانتے ہو ہم عیسیٰ کو بھی خدا مانتے اور مریم کو بھی خدا مانتے اب اللہ فرماتا ہے کانا یا کلانی طعام دونوں کھانا کھاتے تھے چلیے وہی جو اس نے کہا تھا کہ میرا خدا سنڈاس نہیں کرتا یہاں یہ کہا گیا دونوں کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھاتے تھے تو سنڈاس کرے گئی شائستہ انداز میں بات کہی گئی اس نے بات صحیح کہی لیکن نا شائستہ انداز میں یہاں اسی بات کو شائستہ انداز میں کہا گیا کانا یا کلانی طعام دونوں کھانا کھاتے تھے اب سمت کا مطلب کیا ہوا سمت کہتے اللہ وی لا یا کلو و لا یا شرب جو نہ کھائے نہ پیئے اب عیسیٰ علیہ السلام اگر کھاتے تھے اور پیتے تھے مریم کھاتی تھی پیتی تھی تو سمت کہا ہوئی لہذا اللہ ہونے کے لیے معبود ہونے کے لیے سمت ہونا ضروری ہے اور عیسیٰ سمت نہیں روح القدس سمت نہیں اسی طریقے سے حضرت مریم یہ سمت نہیں تو سمت کا ایک مفہوم یہ ہے اللہ وی لا یا کلو و لا اشرب یہ تشریح اگر سمت کی کر دی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام بڑی آسانی سے رد ہو جاتا ہے اور سمت کا ایک اور مفہوم ہوتا ہے سمدہ يسمد التسمید اسی ساتھ مسمد چٹان کو بولتے ہیں جس کے اجزاء باہم اس طرح پائے وستہ ہوں کہ لوہے کے بڑے بڑے پھاوڑے اس کو توڑ نہ سکیں اسی چٹان کو کہتے ہیں اب بتائیے کوئی چیز بہت زیادہ ٹھوس ہو تو نہ تو اس کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے نہ اندر جاتی ہے تو لفظے سمد سے آپ حلول اور اتحاد کرت کر سکتے ہیں جب کوئی چیز اندر جائی نہیں سکتی تو حلول کے لئے کہتے ہیں کوئی چیز جائی نہیں سکتی لہٰذا بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے گوڈ نے بھگوان نے بسیرہ کر لیا ہے اور یہ تو صائم بھگوان ہے صائم بھگوان ہے یہ بھگوان نے جو ہے ان کے اندر پرویش کر لیا ہے اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو یہ جو بھگوان نے ان کے اندر پرویش کر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ سویم بھگوان ہو گئے السمدھ نے اس عقیدے کی تردید کر دی ہے اس لیے کہ جب اللہ سمدھ ہے اور سمدھ کا مطلب ٹھوس چیز جس کے اندر کوئی چیز جانا سکے نہ کوئی چیز نکل سکے تو اس کے اندر کوئی چیز حلول کیسے کرے گی لہذا حلول کا بھی رد ہو گیا اور اتحاد کا بھی رد ہو گیا تو السمدھ سے حلول اور اتحاد کا رد بالکل واضح ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اہد سمدھ پوری کائنات اس کی محتاج ہو کسی کا محتاج ہے سمدھ کیوں بے نیاز ہے جو آدمی محتاج ہوتا ہے نا محتاج اس کو سب سے زیادہ کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے سب سے زیادہ اولاد کی عام آدمی تو چھوڑو کوئی نبی ایسا گزرا نہیں ہے جس نے اولاد کی تمنہ نہ کی اور خاص طور سے نرینہ اولاد کی زکریہ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے چکے چکے دعا کر دے دیرے دیرے دعا ماتتے تھے کیوں دیرے دعا ماتتے تھے تاکہ لوگ سننے لے کہ گدے کا دماغ خراب ہو گیا ہے جوانی کا موسم گزر چکا ہے اور اب یہ بچہ مانگ رہا ہے عورت بوڑی ہے اور یہ بوڑا جوانی کا موسم تو گزر چکا ہے اب یہ بچہ مانگ رہے تو کہیں لوگ مزاق نہ اڑھائیں نداءن خفی یا خفیمی دھیرے 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 دعا ماتتے تھے اور کیا دعا ماتتے تھے رب لا تذر نیوان تخیر الوارتین اللہ مجھے تنہا مت چھوڑنا بہترین وارث دے دینا یہ اللہ نے دعا قبول کر لی دعا قبول کر لی انہوں نے ایک عجیب وغریب منظر بھی دیکھا تھا اور وہیں دعا کر دی انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم جو ان کی کفالت میں تھی ان کے محراب میں داخل جب جب ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ بغیر موسم کا پھل موجود ہے کلما دخل علیہ ذکری المحراب وجدعندہ رزقا کر رزق کے اوپر گفتگو ہی نا رزق موجود ہوتا تھا یعنی رزق عام ہے پھل پھروٹ کھانا ساری چیزیں رزق کے دارے میں طعام خاص ہے اور رزق عام ہے اس کا مثلا طعام خاص ہے اور رزق عام ہے اس کا مثلا طعام خاص ہے اور رزق عام ہے بہرحال ایک منطقی بحث ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب جب یہ محراب میں داخل ہوتے تو وجدعندہ رزقا تو دیکھتے کہ بغیر موسم کے پھل لکھے ہوئے تو پوچھتے قالا یا مریم مونہ لکے ہادہ میری بچی مریم یہ بغیر موسم کا یہ اطراف میں تو کہیں پھل ہے نہیں اور تو تو باہر نکلتی نہیں کوئی تیرے پاس آتا نہیں اور میں لاتا نہیں تو باہر نکلتی نہیں کوئی تیرے پاس آتا نہیں اور میں لاتا نہیں یہ پھل آتا کہاں سے ہے جانتے کیا جواب دیا انہوں نے قالت ہو من اند اللہ اوپر سے آتا ہے اللہ کی طرف سے کیا عورت تھیں اللہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے لئے بھی کتنی پیاری پیاری باتیں کہیں ہیں کہ جس طریقے سے ایک مرد روحانی ترقی کرتے کرتے ایک آلہ درجے پر ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے ایسے ہی ایک عورت نیکیاں کرتے کرتے روحانی ترقی کرتے کرتے بہت آلہ درجے پر فائز ہو سکتی ہے ہماری ماں اور بہنیں بھی ذرا قرآن حکیم کی تلاوت کریں اور ذرا غور کریں حضرت مریم کے قصے کے اوپر غور کریں اور اسی طریقے سے حضرت آسیہ کے اس پر غور کریں بری عورتوں کا بھی ذکر ہے اچھی عورتوں کا بھی ذکر ہے سب کا ذکر ہے ایک طرف تو فیرون شیطان اور بیوی مومنہ وہ کافر شوہر اور بیوی مومنہ اور اس کا اولٹ ایک نبی ہے حضرت لوت نبی ہے بیوی کافرہ ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے بیٹا حضرت عبرائیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے اور باپ بدماش ہے کافر ہے مشرق ہے متفروش ہے تو ایسے ایسے دروس ہیں ایسے ایسے اسباق ہیں کہ آدمی اگر بنظر غائر سرسری طور پر ہی اگر مطالعہ کرے حساس دل کے ساتھ تو ہدایت کے لئے کتاب کافی ہے اس کا پہلہ ٹکڑا ہی بتا رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت یہ پڑھ کر پھوکنے کے لئے نہیں تاکوں میں سجانے کے لئے نہیں ہے تعبیدیں بنانے کے لئے نہیں ہے یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب تھوڑی ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے روشنی کتاب نور ای کاش اس سے استفادہ کیا جاتا اس کے اوپر غور و فکر کی جاتا دیرے دیرے دعا ماتتے تھے تو سب سے زیادہ احتیاج آدمی کو کس چیز کی طرف ہوتی ہے کہ اولاد جس کے اولاد نہیں ہوتی لوگ اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے سماج بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اولاد دیتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام لوگوں کو تو چھوڑیے نبیوں نے بھی تمنہ کی کہ اولاد ہونی چاہیے یہ سب سے بڑی احتیاج ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نفی کر دی کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور چیز کی کیا ضرورت ہے کیا بات ہے کیا گفتگو کا انداز ہے پورے شرکی کی جڑی کاٹ کر کے رکھ دی ہے سب سے زیادہ احتیاج کی چیز کی بیٹے اور بیٹی کی اولاد کی اللہ کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ کائناہ تو پوری میری ہے بدیو السماوات والارض اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بدیو السماوات والارض کے بعد جو جملہ ہے وہ دیکھنے جیسا ہے اگر اولاد ہوگی تو بیوی ہونا ضروری ہے اولاد مانو تو بیوی بھی مانو نا اور بیوی کہاں صلاح ہے بیوی کی ضرورت ہے اس کو معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا اللہ پاک ہے کہ اس کی اولاد تو کائنات کا خالق ہے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس کو اس انداز سے مت دیکھو لائٹ مت لو اس کو اللہ کے لئے مثالیں مت بہن کرو بعد لوگ اللہ کے لئے مثالیں بہن کرتے ہیں ہرے وہاں تک پہنچنے کے لئے کسی سیڑھی کی ضرورت ہے جیسے پرائی منشٹر تک پہنچنے کے لئے بیچ میں کسی چپ رازی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اللہ فرماتے فلا تفر بول اللہ وہ کسی کا باپ نہیں وہ کسی کا بیٹا نہیں وہ کسی کا بیٹا نہیں نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہیں اس لئے کہ اگر باپ ہوگا تو بیوی ہونا ضروری ہے اس لئے کہ دو ملیں گے اب جاگر تیسری چیز کا وجود ہوگا تو باپ نہیں ہو اور بیٹا بھی نہیں ہے اس لیے کہ اگر بیٹا مان لیا جائے تو پھر وہ ماں باپ کا محتاج ہوگا اور جو محتاج ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا لہذا لم یلید نہ تو وہ باپ ہے ولم یولد اور نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے تو وہ احد ہے سمد ہے اس کے بعد باپ ہونے کی نفی اس کے بعد ابنیت کی نفی ابن ہونے کی نفی اس کے بعد ولم یکل لہو کفوان احد اور یہ بھی سمجھ لو اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کو ذرا ہم وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں دیکھو آپ بھی موجود ہیں اللہ بھی موجود ہیں کفو تو ہو گیا نا برابری ہو گی آپ بھی زندہ ہیں اللہ بھی زندہ ہیں ہے کی نہیں آپ بھی حیات سے متصف اور اللہ بھی حیات سے متصف آپ بھی موجود آپ بھی وجود سے متصف اللہ بھی وجود سے متصف آپ کے اندر بھی رحم آپ بھی رحیم اللہ بھی رحیم اس لئے کہ اللہ نے اپنے رسول کو رحیم کہا ہے اور خود اپنے آپ کو رحیم کہا ہے میرا نبی روف الرحیم ہے اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ ایک طرف اپنے آپ کو رحیم کہہ رہا ہے دوسرے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے تو آپ بھی رحیم اللہ بھی رحیم آپ بھی موجود اللہ بھی موجود آپ بھی حیات سے متصف اللہ بھی حیات سے متصف برابری ہوئی ہے اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد آپ کے بھی ہاتھ اللہ کے بھی ہاتھ آپ کے بھی کان اللہ کے بھی کان آپ کے بھی پہر اللہ کے بھی پہر آپ آپ کی زبان اللہ کی بھی زبان آپ کا بھی چہرہ اللہ کا بھی چہرہ ہی چیزیں اسی تصور کی نفی کی گئی ہے اسی تصور کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کا کفو کوئی نہیں ہے بلکل اس جیسا دیکھو کفو کا مطلب اگر آپ کو سمجھنا ہے تو وہ حدیث ذہن میں رکھیں وہ جو اقیقے والی ہے اقیقے میں آپ کو دو بکریاں یا دو بکرے کرنے ہیں ساتھویں دن اقیقہ اگر لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو ایک بکری یا ایک بکرا وہاں ایک ترقیب آئی ہے شاعتان مقافعتان ایسی دو بکریاں جن میں کفو ہو ایسا ایک جیسی ایسے دیکھتی ہوں ایسا نہیں کہ ایک ہو چار سال کی ایک ہو ایک سال کی بڑی حد تک کفو ہونا چاہیے کفو ہونا چاہیے یہاں نفی کر دیگئے وَلَمْ يَكُلَّهُ کُفُوَا نَحَد آپ حیات سے متصف آپ کی حیات دوسری ہے مستعار ہے اللہ کے دینے سے اللہ کی جو حیات ہے وہ کسی کے دینے سے نہیں فرق ہوگی نہ ہے حیات میں اس کو اگر تمثیل سے سمجھنا تو یہ سمجھ لیں کہ ایک گاڑی ہے اس پہ انجن لگا ہوا ہے پیچھے ڈبے ہیں ڈبے بھی چل رہے ہیں اور انجن بھی چل رہے ہیں بتائیے کس کی حرکت اصلی حرکت ہے انجن کی کی ڈبوں بھی انجن کی حرکت حرکتیں اصلی ہیں بکیا جو ڈبے چل رہے ہیں ان کی حرکت حرکتیں اصلی نہیں ہیں حرکتیں تبعی ہیں تیسے تبعی لیکن اللہ کی زندگی دینے کی وجہ سے زندہ ہے اور اللہ جس حیات سے متصف ہے وہ کسی کے عطا کرنے سے نہیں ہے اللہ کے بھی ہاتھ ہے ہمارے ہاتھ ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ کیسے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں ہمارا ایک ہاتھ دائیں ہمارا ایک ہاتھ بایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کلتہ یدہ ہی امین اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور اسی حقیقت کو ایک جگہ اور بعدہ کیا گیا ہے اللہ اکبر یہاں نفی ویر اس بات بھی ہے کہ اللہ سمی ہے سنتا ہے اللہ بصیر ہے دیکھتا ہے اب سوال پیدا ہویا ہے ہم بھی تو سنتے ہم بھی سمی ہیں اللہ نے ہم کو بھی کہا ہے ہم سمی ہیں سمیم بصیرہ کہا انسان کو تو اللہ کے بارے میں کہا گیا سمیم بصیرہ سنتا دیکھتا ہے تو ہم بھی تو سنتے اور دیکھتے ہیں پہلے ٹکڑے میں کہا گیا اللہی سے کمیس لیش ہے تمہارا سننا لگ ہے اللہ کا سننا لگ ہے اور تمہارا دیکھنا لگ ہے ہمارا دیکھنا لگ ہے میں ایک مثال سے واضح کروں آپ کو ایک خاص فاصلے سے آدمی کسی شئے کو دیکھ لیتا ہے فاصلہ بڑھتا جائے چیز دھندلی ہوتی جائے اور آخر میں کچھ نظر نہیں آتی تو من وجہن انسان اندھا ہے اور من وجہن بینہ ہے ہوا کی نہیں ہوا ایک خاص فاصلے سے آواز ہم سن لیتے ہیں آواز دور سے آ رہی ہو نہیں سنائے دیتے ہیں کوئی دور سے بولا ہو کافی فاصلے سے ہم نہیں سن سکتے قریب سے بولا ہو تو سن سکتا ہے آدمی دور سے بولے تو سمجھ بھی نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان من وجہن بینہ ہے اور من وجہن اندھا ہے اور انسان من وجہن شنوا ہے اور منوجن بہرہ یہ تو مطلب ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور سننا ایسا نہیں وہ جیسے قریب دیکھتا ہے تو سبعید بھی دیکھتا ہے سننے کا عالم یہ اللہ اکبر حضرت یونس علیہ السلام ہے پانی میں گرے پھیکا گیا ان کو فلتقم الحوت ان کو مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی سمندر میں لے کر ان کو دہرائیوں میں چلی گئی ایک تو مچھلی کے پیٹ میں ماں کی تاریخ یہ الگ ہے اور یہاں تہبتہ پانی کی تاریخ ہے ظلمہ تم تاریخیاں در تاریخیاں مچھلی ان کو پیٹ میں لیے ہوئے وہاں کی ادھیریہ الگ وہاں کا دارکنس الگ وہاں کی تاریخیاں الگ اور لے کر تہبتہ تاریخیوں میں اندر چلی گئی ہے وہاں سے پکار رہے ہیں بولے ہیں کیا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم اب والے میں کوئی سن رہا ہے کہ مچھلی بھی نہیں سن رہی ہے لیکن عرش پر سن لے رہا ہے اللہ کیا سننے کا انداز ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سننا اس کا سننا برابر ہے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں یہ دو ہم آگئے ہیں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم میرے ظالمین اور عرش پر مستوی ہمارا معبود سن لے تو اس کی سمات اور ہماری سمات میں کوئی تقابل ہے وہی کہا گیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَحَد کوئی ہمت نہ کرے کوئی دعویٰ نہ کرے اس کی برابری کا کوئی دعویٰ نہ کرے اس کی ہمسری کا کوئی دعویٰ نہ کرے اس کے کفو کا اب آئیے اس پیاری سورِ کریمہ کا ایک بار پھر سے ترجمہ کرتا ہے اے ہمارے حبیب آپ اعلان کر دو قُل آپ اعلان کر دو ہوا وہ اللہ یتہ ہے اللہ سمدھ ہے بے نیاز ہے سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وہ نہ کسی کا باپ ہے وَلَمْ يُولَدْ نہ کسی کا بیٹا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَحَد کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا پیر نہیں وَآخْرُ دَوَانَا کسی کا گذر網 diffusion اللہ